موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک لائف ٹیل ویڈ آئیشہ میں الحمدللہ امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو جی پی آئی ویورز آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار زبردست اور چسکے دار ریسپی ہے دھابے پر بننے والے آلو پالک کی ریسپی کو گھر پر کس طرح سے بھونی ہوئی آلو پالک بنائی جا سکتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے ہر گھر میں اسے شوک سے بنایا جاتا ہے پالک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں اور بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں بہت زیادہ منرلز ویٹیمنز اور آئیرن ہوتا ہے سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیا کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں ویٹیمنز منرلز اور آئیرن سے برپور ہوتی ہیں بلڈ کی کمی والے پیشنٹس وہ پالک کا یوز بہت زیادہ کیا کریں آئیرن کی کمی بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے بہت مزیدار دھابہ سٹائل آلو پالک کی ریسپی ہے یہ ہے ریسپی کارڈ اسے نوٹ کر لیجئے ریسپی بنانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو جی ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلو پالک کی سبزی کو بہت زیادہ شوک سے ہر گھر میں کھایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اچھی بات ہی ہوتی کہ اگر وہ مزیدار بن جائے تو کیا ہی بات ہے تو جی ویورز آلو پالک بنانے کے لیے میڈیم سائز کا پیاز لے کے اسے اس طرح باریک ساتھ جو ہے سلائسز میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لی ہے فروزن پالک سات سو گرام آپ فریش پالک بھی لے کے ڈیرھ کلو پالک لیں اس میں گلاس پانی ڈالیں کٹنگ کر کر اور اسے بوائل کر لیں تو جی یہ ہے فروزن پالک اس میں میں نے سات سو گرام پالک میں لیا ہے چار سے پانچ سبز مرچیں اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کسوری میں تھی اور اسے میں ایک پورٹ میں شامل کروں گی اور اسے پہلے الگ سے پکا لوں گی تاکہ جیسے بوائل کرتے ہیں پالک بلکل ویسے یہ تیار ہو جائے اس کے علاوہ چار سو گرام آلو لے کے انہیں اس طرح کیوب سٹائل میں کٹنگ کر لیا ہے آلو کی مقدار کو آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو ٹماٹر لے کے ان کا چھلکہ اتار کے انہیں اس طرح فائنلی چوب کر لیا ہے سپائسز میں لیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک لینا ہے نمک کی مقدار کو ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں گے آدھیان کا پھول ایک لیں گے دو انچ کا دالچینی کا ٹکرا لینا ہے ایک بڑی الائچی لیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ جب کھانا بن جائے گا تو سپرنکل کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون سرخ میر جو کھانے میں ہم تیز والی استعمال کرتے ہیں ایک کنور کا کیوب لیا ہے اس سے فلیور اچھا آتا ہے یہ اپشنل ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ نے چیک کر کر ڈالنا ہے تھری فورتھ کپ آئل لیں گے تو جی ویورز آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں جو آپ دیسی گی میں بنانا چاہتے ہیں آئل میں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے لیا ہے آئل آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک پورٹ سب سے پہلے پالک کو بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں فریز پالک جو ہے وہ بزار سے اسی طرح کٹی ہوئی فریز میں مل جاتی ہے میں نے آپ کو فریش کا بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ ڈیڑھ کلو جو ہے وہ پالک لیں فریش اس کو کٹنگ کریں ایک کلاس پانی ڈال کے اس کے ساتھ سبز میرچیں اور ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے وہ کسوری میتھی ڈالیں اور اس طرح سے بوائل کر لیں اب یہ میں ہائی فلیم کے اوپر اسے جو ہے وہ پکا رہی ہوں اور چیک کروں گی جب پالک جو ہے وہ بلکل اپنا پانی چھوڑ جائے گی اور دیکھوں گی کہ اس میں اور پانی کی ضرورت ہے یا نہیں تو اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کٹ کرتے ہیں اور پھر میں اسے کور کر کر جو ہے وہ رکھ دوں گی تو اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ہاف کپ میں شامل کروں گی کیونکہ پانی کی مقدار بہت زیادہ کم ہے تو اسے کک ہونے کے لیے دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو اس لیے میں اس میں شامل کروں گی ہاف کپ ووٹر تو جی ویورز ہاف کپ پانی شامل کرنے کے بعد اسے ایک بار مکس کرنا ہے فلیم کو کر دیں گے لو ٹو میڈیم اور اسے کور کر کر دس سے بارہ منٹ کے لیے میں پکاؤں گی تاکہ پالک جو ہے وہ اچھے سے پک بھی جائے اور بلکل ایسے جیسے پوائل ہو جاتی ہے تو دس سے بارہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں بلکل پالک کا جو ہے وہ کلر بھی چینج ہو گیا ہے بوائل بھی ہو گئی ہے اور تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے وہ پانی اسی طرح رہنے دینا ہے تو اب فلیم کو بند کر دیا ہے اور میں اسے جو ہے وہ چولے سے ہٹا لوں گی اور اسے کسی بول میں شامل کر کے اسے بیٹر سے یا کسی بھی فوڈ پروسیسر یا بلینڈر والے جگ میں جو ہے وہ ہلکا سا گرینڈ کر لیں گے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسے بہت زیادہ بلینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں بالکل جیسے ڈھابے پر ملتی ہے ویسے بنا رہی ہوں اب وائل پالک کو ایک بول میں شامل کر لیتے ہیں تو دیکھیں ساتھ ہی میں نے اس میں پانی بھی شامل کر لیا ہے اب اسے بیٹر سے جو ہے میں تھوڑا سا بیٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اسے بیٹ کر لینا ہے بالکل میں اسے فائنلی جو ہے وہ کر رہی ہوں بیٹ تو دیکھیں کتا زبدس جو ہے وہ پالک کا کلر آ گیا ہے اور اچھے سے میش بھی ہو گئی ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ پورٹ میں میں 3-4 کپ جو ہے وہ آئل شامل کرنے لگی ہوں آئل کو میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس میں ثابت مثالے شامل کر لیں گے بادیان کا پھول دو انچ کا دالچینی کا ٹکرا اور ایک بڑی الائچی اور ساتھ ہی جو فائن چوب کی آوا یا کٹنگ کی آوا جو پیاز ہے وہ شامل کر لیں گے میڈیم فلیم پہ اسے ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون شامل کرنا ہے ہلکا سا پیاز کو لائٹ گولڈن براؤن سا ہونے دیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسے ہی پیاز جو ہے وہ یہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ اس میں ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر لیں گے لسن ادھرک کے پیسٹ کو بھی جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ یہ لائٹ گولڈن سا براؤن ہو جائے اور ایک منٹ کے بعد دیکھیں میں نے اس میں ٹاماٹر شامل کر دی ہیں اور ٹاماٹر شامل کرنے کے بعد فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم میں بھی رکھی ہوئی ہے سارے مسالے شامل کر لیں گے میڈیم فلیم پہ اسے ایک منٹ کے لیے مکس کریں گے اچھے سے سارے مسالوں کے ساتھ تاکہ ٹماتر بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور جو کہہ لیں کہ مسالے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بھون جائیں دیکھیں مسالے کی بنائی اچھے سے ہو گئی ہے ٹماتر بھی تھوڑے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پر اس میں شامل کر لیں گے آلو جو کٹنگ یہ تھے چار سو گرام تو اسے بھی دو سے تین منٹ کے لیے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم اب رکھنا ہے اور دو سے تین منٹ اس کی بنائی کرنی ہے دیکھیں آئل جو ہے وہ سرفیس پہ آنے لگ گیا ہے بنائی اچھے سے ہو گئی ہے تو اب میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بس کور کروں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں اور تھوڑے سے جو آلو ہیں وہ بھی گل جائیں گے تو کہہ لیں کہ اس ٹائم پہ آلو جو ہیں وہ تقریباً 30 to 40% جو ہیں وہ کک ہو گئے ہیں مسالہ جو ہے وہ بڑا اچھے سے تیار ہو گیا ہے ٹماتر بھی بلکل گل چکے ہیں فلیم کو میں نے کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی اور اس ٹائم پہ اس میں شامل کر رہی ہوں یہ بلینڈ کی ہوئی پالک اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اسی پانی میں جو ہے باقی آلو جو ہیں وہ گل جائیں گے پالک اور آلو کی بنائی کرتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے تو جی ویورز دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آلو پالک کا بلکل بزار کے جیسا جیسے ہم ڈابے میں دیکھتے ہیں ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں تو پنجاب میں یہ ڈش بہت زیادہ کھائی جاتی ہے آلو پالک کی پنجابی آلو پالک ہے یہ بہت مزیدار ہے اس کا کلر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی یہ پاک رہی ہے اس کی بنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب میں نے فلیم کو کر دیا ہے بلکل لو اور اسے کور کر کے سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں مزید کپ کروں گی تاکہ آلو بھی گل جائیں اور جو پالک ہے اس میں بھی سارا مسالے کا اچھے سے فلیور آ جائے اور ایک جیسا جو ہے وہ سالن تیار ہو جائے تو جی ویورز سات سے آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں اوئل بھی اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے پانی جو ہے ایکسٹرا وہ سارا خوشک ہو چکا ہے فلیم کو میں نے دوبارہ کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اس طرح سے میں بھونوں گی اور اس کے بعد اسے اب سرونگ ڈیش میں جو ہے وہ سرف کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ڈرائے بلکل پالک بنی ہے اوئل بھی سرفس پہ آ چکا ہے تو یہی وہ پوائنٹ ہے کہ آلو پالک تیار ہے اسے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب کریں گے مکھن کے ساتھ اسے گارنیش یہ اوپشنل ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مکھن کو ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ مکھنی آلو پالک کا ٹیسٹ پراتھے روٹی کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے تھوڑا سا سلائسز میں بری کٹنگ کیا ہوا ادرک اور سبز مرچیں شامل کر لی ہیں تو دیکھیں کتنی خوبصورت لکہ آ رہی ہے کتنی خوبصورت رنگت ہے زبردست مزیدار ڈھابے پر بننے والی آلو پالک پنجابی سٹائل میں کے علاوہ تندوری روٹی پراتھے کے ساتھ مکھن والی روٹی کے ساتھ ناشتے میں لنچ میں یا ڈینر میں بنا کر اپنے گھر والوں کا دل جیت لیں اور کھانی کی ٹیبل کو لگائیں چار چاند تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا میری آنے والی ہر نئی مزیدار ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں پیار بانٹیں اللہ حافظ